ڈی فور یو نیوز محلہ شکشکوں کے ساتھ دھکا مکی بھی ہوئی اور کچھ گر پڑی اس گھٹنا کا جم کر ویروت بھی ہو رہا ہے اب بات کریں گے چنڈیگر یونیورسٹی کے ایم ایم ایس کانڈ کی پنجاب کی چنڈیگر یونیورسٹی یہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ صاف کر دیں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ چنڈیگر یونیورسٹی ہے نہ کہ پنجاب یونیورسٹی چنڈیگر ہے پنجاب یونیورسٹی چنڈیگر میں ستھت ہے جبکہ یہ چنڈیگر یونیورسٹی ہے یہ محالی کے سے دور کھڑر کے ایک پاس ایک گامویں ستھت ہے اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے لوگوں میں اسی بات کو لے کر شنکہ تھی کی کیا یہ پنجاب یونیورسٹی ہے چنڈیگر کی لیکن نہیں اسی کو لے کر ایک دن پہلے سانسد کرن کھیر کا بیان بھی آیا تھا چنڈیگر یونیورسٹی سے چنڈیگر کا نام بناب ہوا ہے کیونکہ چنڈیگر میں جو یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی چنڈیگر اس یونیورسٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس یونیورسٹی میں جو ویڈیو لیگ کیس ہوا ہے پولیس نے اروپی چھاترہ کے موبائل سے بارہ ویڈیو ریکاور کیے ہیں ابھی یہ اپتی جنک ویڈیو اسی چھاترہ کے بتائے جا رہے ہیں پولیس نے موبائل کے بعد لڑکی کا لیپ ٹاپ بھی کبجے میں لے لیا ہے شوراتی جان میں یہ پتا چلا ہے کہ اروپی چھاترہ کو سنی مہتا اور رنکج ورما بلیک میل کر رہے تھے لیکن اب یہ ان اروپوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو چانچ کے بعد ہی سامنے آ پائے گا لڑکی کو اس کا ویڈیو ویڈیو کرنے کی دھمکی دے کر دوسری چھاترہوں کے اشلیل ویڈیو مگوائے جا رہے تھے اروپیوں کے فون سے دلی ممبئی اور گجرات میں لگاتار کال کی گئی جس سے ان اروپیوں کے کسی بڑے نیٹ ورک سے جڑی ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں حالانکہ پولیس کی اور سے لڑکی جو ایم بی اے کی چھاترہ ہے چنڈگر یونیورسٹی کی اور اس کے دو ساتھی ہیں سنی مہتا اور رنجن ورما کے علاوہ ان دونوں کو تو گرفتارک لیا گیا ہے ایک اور اروپی ٹریس کیا گیا ہے اس کا نام محط بتا جا رہا ہے پولیس نے اروپی چھاترہ کے موبائل سے کچھ ویڈسیپ چیٹ بھی رکبر کرائے ہیں ان میں محط نام کا بیکتی بار بار چھاترہ کو ویڈیو اور فوٹو ڈیلیٹ کرنے کو کہہ رہا ہے اس میں یہ اروپی چھاترہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آج مروادیہ کیونکہ ایک چھاترہ نے اسے نہاتی ہوئی چھاترہ کی ویڈیو بناتے ہوئے دیکھ لیا ہے اب یہ گھٹنا اتنی شرم لاک ہے جتنی نندہ کی جائے کم ہے ہماری بہینیں ہماری بچیاں یونیورسٹیوں میں پڑتی ہیں وہاں شکشہ حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے جس جو کی بے حد شرم لاک ہے لڑکی جس نے یہ ویڈیو بنائی ہیں لڑکیوں کی آخر کا اس کی منشاہ کیا تھی اس کی منودشاہ کیا تھی اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا یا نہیں یہ تو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا لیکن اس کے پیچھے کہیں کوئی ریکٹ تو نہیں کام کر رہا جو اس طرح کی اشلی ویڈیو کا ڈر دکھا کر پہلے لڑکیوں کو بھساتا پھر انہیں بدنامی کا ڈر دکھا کر انہیں کچھ گلت کام کرنے کو مجبور کرتا بیسے تو پنجاب سکھا کی عوشے اس معاملے کو لے کر سکتی دکھائی جا رہی ہے اس میں تین محلہ پولیش صدقاریوں کی کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے گرپریت کو اور دیو یہ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی IPS صدقاری تھی کرن بیدی دیش کی گرپریت دیو پنجاب کی پہلی محلہ IPS صدقاری ہیں اور وہ اماندار اور نیڈر عدیقاری ہیں ان کی جانچ میں ان کی اگوائی میں ہی یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اب اس کا ساری گھٹنا ساپ ہو جائے گی آخرکار یہ کون لوگ تھے کس طرح سے یہ ویڈیو بناتی رہی اور کم کم چھاتراؤں کا ابھی تک ویڈیو بنا کر انہیں وائرل کیا گیا ہے ایک چنڈگھر یونیورسٹی کی چھاتراؤں کو ابھی بھی کچھ دھمکیاں مل رہی ہیں ہم نے پہلے بھی اس بات کی چرچہ کی تھی کی الگ الگ ویڈش ایپ نمبروں سے انہیں میسج بھیج رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے ان کی دوست کو جیل سے چھوڑاؤ ورنہ اس کے انجام بھگتنے کو تیار رہو اب آخرکار اس کی سچائی سامنے آنے ہی چاہیے کی یہ سب ہوا کیوں کیسے ہوا ویسے یونیورسٹی کے اس ہوسٹل جہاں پر یہ ویڈیو بنای گئی ہیں اس ہوسٹل کے واش روم کی جو تصویریں سوشل میڈیا پر یہاں ویبین سماچار پتروں میں چھپی ہیں یہاں کچھ ٹی وی چینلوں کی اور سے دکھائی گئی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ہوسٹل میں پہلے لڑکے رہا کر دیتے یہاں پہلے بوائز ہوسٹل تھا اس کی وجہ سے یہاں پر جو واش روم بنائے گئے ہیں ان کے اوپر کا ایریا اوپن ہے یعنی کہ چھپ نہیں ہے اور دروازوں کے نیچے بھی اتنی جگہ ہے کہ کوئی بھی آسانی سے موبائل کا استعمال کر کے نہا رہی لڑکیوں کا ویڈیو شوٹ کر سکتا ہے کئی لڑکیوں نے آروپ لگایا ہے کہ پہلے یہ ہوسٹل ایک وائز ہوسٹل تھا جسے بعد میں گرلز ہوسٹل میں تبدیل کر دیا گیا لیکن واش روم کو کور کرنے کے لیے جو بدلاب کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے لہٰذا واش روم کا کافی ایریا اوپن ہے جس سے کوئی بھی کسی بھی لڑکی کا نہایتے ہوئے ویڈیو بنا سکتا ہے اور شاید اسی طرح اسی انہی واش روموں میں یہ ویڈیو بنائے گئے ہیں اب ماملا پولیس میں ہیں محلہ دکاری گھرپریدیو اور ان کی صحیحیوگی دو دکاری ہیں ان کی جانچ کر رہے ہیں شیگری سچ سامنے آ جائے گا کچھ دن کے لیے یونیورسٹری کو بند بھی کر دیا گیا ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو ایسی یونیورسٹری میں نہیں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے جہاں پر اس طرح کی غلط حرکتیں ہوتی ہیں پنجاب میں ایک بڑی گینگوار ہونے کی آشنگ کا بڑھتی جا رہی ہے صدو موسیوالا کا قتل بھی گینگوار کا ہی حصتہ پتایا جا رہا ہے جس طرح سے لارنس بشنوی اور گولڈی برار کی اور سے سوشل میڈیا پر پہلے اس کی جمعہ داری لی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا ساتھی وکی میڈو کھیڑا اس کی جان کا بدلہ دیا گیا ہے موسیوالا کو مار کر راجستان کے ناغور میں دن دھہاڑے پیشی پر آئے صدیب بشنوی کو بائیت سوار برماشوں نے گولیاں مار کر موت کے گھات اتار دیا حملے میں صدیب کو ناغ گولیاں لگی وہیں اس کے دو ساتھی گمبیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں صدیب کو مارنے کی جمعہ داری سوشل میڈیا پر پوست لکھ کر بمبیہا گروپ کی اور سے دی گئی ہے بمبیہا گروپ نے سلطان دویندر بمبیہا فیس بک آکاؤنٹ سے پوست جانی ہے کی کہا ہے صدیب کا کام ہو گیا یہ کام ہمارے شیر بھائیوں نے کیا ہے اب آنے والے سمیں میں لارنس جگو بھگوانپریہ اور گولڈی کا بھی یہی حال ہوگا پکہ دیکھتے جاؤ اور انتظار کرو یہ تینوں پنجابی سنگر سندو موسیوالا کے قتل کے عروپی ہیں بمبیہا گینگ کی اس پوست نے اب پنجاب پولیس کی سردرد بڑھا دی ہے آپ کو بتا دیں گی پہلے ہی سرکشہ اجنسیاں پنجاب پولیس کو سترک کر چکی ہیں کہ پنجاب میں بڑی گینگوار کا خطرہ بن رہا ہے اس سمیں لارنس بشنوئی اور جگو بھگوانپریہ دونوں پنجاب پولیس کی حراست میں ہیں گینگسٹر گولڈی براد کنالا میں شپا ہوا ہے پہلے ہی بمبیہا گینگ کیا چکا ہے کہ سندو موسیوالا کا نام ان کے گینگ سے جبرن جوڑا گیا اور اس لیے لارنس گینگ نے سندو موسیوالا کی ہتیا کر دی اب نام جوڑی گیا تو وہ اپنے بھائی سندو موسیوالا کی ہتیا کا بدلہ ضرور لیں گے عام آدمی پارٹی کے پروکتہ بلویندر سنگھ نے کہا کل مکہ منتری کیپٹن امیرندر سنگھ نے بھاجپا جوائن کر لی پورا مکہ منتری کیپٹن امیرندر سنگھ نے بھاجپا جوائن کر لی ہے انہوں نے پنجاب لوگ کانگریس بنائی تھی لیکن نہ تو ان کے ساتھ پنجاب تھا اور نہ ہی پنجاب کے لوگ کیپٹن امیرندر سنگھ کو بھاجپا کے راشتری ادھکش نے بھی پارٹی میں جوائن کروانا مناصب نہیں سمجھا اس منتری نریندر تومر نے کیپٹن امیرندر سنگھ کو بھاجپا میں شامل کروایا جو کسان ویرودی کانون لے کر آئے تھے کانگریس دے سابقا مکہ منتری اور پنجاب لوگ کانگریس جنہ نے پچھلے دن پارٹی بنائی سی انہوں نے افیشل ہی پارٹی جن تھا پارٹی جوائن کر دی نہ انہوں نے ناڑ پہلا پنجاب سی تے نہ لوگ سی ہاں بی جے پی ناڑ پہلا ہی سی جنہوں پچھلے دن علی بابا دے نہ آتے چاڑی چورہ دے نہ آتے بڑا پنجاب دے لوگ کانے مان دیتا اور انہوں نے دلیج جا کے پارٹی جن تھا پارٹی نو افیشلی افیشلی میں اس کر کے کہہ رہے ہیں ان افیشلی آلریڈی ہو پارٹی جن تھا پارٹی بھی ہی کم کر دے رہے ہیں اور ایک گل میں ایتھے جرور کہنا چاہوں گا کیپٹن امریندر سنگلی کی بڑے بے آبرو ہو کر نکلے تیرے کوچے سے کیپٹن امریندر سنگلو پارٹی جن تھا پارٹی بھی پارٹی دے پارٹی جن تھا پارٹی دے پریسیڈنٹ نے جوائن کرونا وی مناسب نہیں سمجھا یہ حالات ہوگی تاہی میں کیا بڑے بے آبرو ہو کر نکلے تیرے کوچے سے اور اس سے منطری دے رہی جوائن کروایا جیڑا منطری اینٹی فارمر بیل لے کے آیا سی اور کیپٹن امریندر سنگل نے آج جو نا تو گلے جیڑا پٹا پوایا مطلب ہی انہوں کی کہندے ہم انہوں نہیں پتا لیکن انہوں میں مطلب انہوں اس طریقے نہ لی کہنا چوندہ لیکن انہوں نے احساس کراتا اور کیپٹن امریندر سنگل نے بھی ایڈمیٹ کر لیا کہ نرندر سنگل تومر جی جیڑے اینٹی فارمر بل لے کے آئے تھی اوہ ٹھیک ہے میں ہی جلپ ہوں سو اے لوگ کا آنڈا اصلی چیرہ انہیں یہ بھی کہا اکالی دل کے پردھان سبیر سنگل بادل اور پرطاب سنگل باجوا جو کی ویدھان سباہ میں وپکش کے نیتہ ہیں بیل پنجاب کے لوگوں سے مافی مانگے کل انہوں نے جھوٹ بولا کہ مکہ منطری بھگوان تمان کو جہاز سے اتار دیا گیا ہے اور انہوں نے شراب پی رکھی تھی جبکہ لفتانسا آئر لائن سے اس بارے میں اس پشٹی کرن دے دیا ہے کہ ان کا جہاز کیوں لیٹ ہوا تھا میں آج ایک گلدی ہو اور ڈیمانڈ کرنا اکالی دل دے پردھان سکھویر سنگل بادل تو پرطاب سنگل باجوا جڑے ایلو پی ہے کیوں مافی منگڑ پنجاب دے لوٹا کال دے چیک کا مار مار کے لوگ کہہ رہے ہیں کال دے لفتانسا آئر لائنس ڈیلے ہوگی چار کنٹے ہوگی جی فلانا چھوٹ بولیا ہن لفتانسا آئر لائنس نے افیشلی سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے کہ جا آج دے ڈیلے ہون دے کارن کی چی تے انہا لوکہ نے جس طریقے نال پنجاب دے تین کروڑ لوکہ دے ہرمن پیارے نیتا جیڑا صرف تے صرف وہ اس منچہ نال پنجاب دے رائنس تھی کر رہا کی پنجاب چھوڑ لوکہ لگی کچھ کرنا ہے کر گجرنا ہے کیونکہ چاہے اکالی دل دی گل کر لی ہے چاہے کانگریز دی انہاں نے واری واری صرف تے لٹ تے کسوٹ کیتی ہے اور انٹی پنجاب تو گھتے ہو رہے دا تا جاؤ دا رنے یا کیے لوکہ نو چاہے پرتاب سنگھ باجوا ہون سکھبیر سنگھ بادل ہون انہاں نو چاہ چڑ جندا ہے جدو کوئی چوٹھی بھی خبر آ جن دیا جیڑی کی پنجاب دے حق چھ نہ ہووے مان لوگ پشلے تیڑا جا انہاں نو چاہ چڑ گیا کی جدو مانجوک مکمنتری دے بی ایم ڈی بلو دے ہیڈ اوفیسنال گھالبات ہوئی کنٹری آوفیسنے پتہ نہیں ڈنائی کیتا کے نہیں کیتا وہ سچائی نہیں پتہ پر انہاں لوگ کارنو چاہ چڑ جندا ہے کی پنجاب چھ انویسٹمنٹ نہ آوے ایک انہاں نو خوشی ہون دیا آج انہاں نو کل دی اس گل دی خوشی ہو رہی سی کی پنجاب دے مکمنتری بارے چوٹھا پرچار کرانگے پنجاب نو بطنام کرانگے پنجابیوں نو بطنام کرانگے خوشی ہمنا رہے لوگ کا دا اصلی چیرہ ہے ادھر سکھویر سنگھ بادل نے کہا پنجاب کے مکمنتری نے پنجاب کی بہت بیجتی کرائی ہے سردانک پر ہو کر شراب پینا گلت ہے سکھویر سنگھ بادل نے بلجی سنگھ دادو وال کو بھی اجنسیوں کا آدمی بتایا ایک بہت بڑی بیجتی پنجاب دے کیتی ہے پنجاب دے مکمنتری نے آپ کوئی نون سیریس گال نہیں ہے ویری سیریس گال ہے مکمنتری ایک سوبے نو رپیزنٹ کرتا ہے ایک سٹیٹ دا ایمبیسٹر ہے مکمنتری دی بیجتی مدلت سوبے دی بیجتی جے مکمنتری کشوی کروگا ادھر افیٹ سٹیٹ تے ہوندہ ہے جے کوئی انڈویجیل شراب لوکی کرے پین دے منجور ہے کوئی مرجی پیجے I'm not talking about that پر جو کانسٹیوشنل پوستے ہو کے اے جیاں حرکتہ کرنگے اے تو ماری گل کچھ نہیں ہو سکتی جدہوں میں نو آ خبر آئی کی آ ہوئے ہے میرے پہلا رییکشنز ہی نہیں ہونی سکتا کہوں گی آئی جموار چیم نیسٹر ایک ایجا جموار انسان ہے پہ ہمیں کوئی بھی ہوئے جو پوستی چیم نیسٹر ساکھلی تھوڑی تھا اینی ایڈی تھلے ایک ڈیڈ گوگا پر میں نو ایک اثنٹک سورس نے کیا کیا حیصلیت ہے تو آ اکھی جڑے بندے یہ ہے بڑے ریلائیبل بڑے سینئر میں چیلنج کرنا ہے لفتانزہ نو بھی دنائے کرنا تسیل لفتانزہ دی جڑی ٹویٹ پڑی ہے تے جڑی ٹویٹ پڑی ہے کہ دو کھنٹے فلائٹ لیٹ آئی ہے اوز کر کے دیکھو ایک پنجاب دا مکمتری ہوئے جی ہاتھنا کریں میں لگ دا تھوڑی تھی نیتتہ ہوئے آج ستیفہ دیتنا چاہیتا ہوں تھوڑے پریس کلپ تھوڑے سامنے پارلیمنٹ ویچ دیش دے پارلیمنٹ ویچ آم آدھی پارٹی دے ایم پیہ نے کیا ساڑھی سیڈ بدلو کھوں گی تے نال دے نال دے ایم پیہ نے لکھیا ہے کہ انہی بدبوہ مارتا ہے شراب دی کہ ساڑھ نو پکوانت مارنا بیٹنا ساڑے واسطے ایمپوسیبل ہے دیش دے پارلیمنٹ ویچ دے سپیکر نو لکھے دیتا سی چلو کارتو کارتو اوڈا تو سودر جاندہ یا جیڑا انسان اپنی ماں دی چوٹھی سوان کھا کے پبلکلی کھاندہ ہے تے مکردہ ہے ہوگی سارے تو کی اے جے انسان نو اپا مکھ منتری بناتا دادو وال بیجے پی دے تھلے بی پورا سکھ ورودی جڑی دادو والی سوچ ہے نا سہی منتے ہو جنسیاں دا بند ہے پانتے خلاف جنی وڈی سا جے خالصہ پانتے خلاف کیتی ہے دادو وال نے کیتی ہے تے میں ساری سکھ سنگت نو چیت کرنا دسنا جوڑا ہے جو ایسی کہن دے ایسی صحیح ہویا دادو وال ہریاں ہمیں بن گیا پردان ہون جبیں دلیج وچ کابج ہوگئے ہونہ حریانے چکابج ہونا چاہ دے ہالی ہالی کی ہے کی انہاں سوچ آئے کی سکھ کمیونٹی دی اپنی پارٹی ہالی ہالی انہوں ڈوائیڈ کر کے ڈوائیڈ اینڈ رول دی پالسی جیڑی اپنی قوم نو سب تو بڑی طاقت کتھوں مل دی ہے شریقال تک صاحب تو یا ایس جی پی سی تو اپنی قوم دی ہوند ہے ایس جی پی سی تے شریقال تک صاحب بیسک حملہ ہی ہے نا تے ہو رہے ہیں پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان کی اور سے 22 ستمبر کو بلائے گے سپیشل ویدھان سبا ستر کو لے کر کانگریس کے نیتا شپال سنگھ خیرہ نے بھی اپنی پرتری کیا دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مانگ کرتا ہے ہمیشہ بھپکش کی کسی بھی پارٹی کا یا سرکار کا فلوٹ ٹیسٹ کروائے جائے لیکن یہاں پر خود بھگونت بانی شکتی پردشن میں لگے ہوئے ہیں ہن ساڑھی لوگ پنجاب بھی دا آنسفہ بچ موشن آف کونفیڈنس دی کوئی پرویشن نہیں کی لیکن ہے کہیں دیکھیں ہی اپنا موشن آف کونفیڈنسی ہو گیا ہے کہ ہی اپنا باومت ثابت کرنا اور یہ دی لوڑ کتنا پہ رہی ہے بلکل بے تکی بے لوڑی گل کسی نے منگی نہیں کسی نے کیا نہیں تینہ نے جڑا ٹائم فکس کرتا اوپریشن لوٹس دا ذکر ہویا دیکھو سدکار یوگ میرو دے پہنو کڈی بوگس دے کڈی من کڑت کہانی بڑائی گئی ہے کہ کچھ بی جے پی دے جڑے سگے آگو ساڑے عام آدمی پارٹی دے امیل ایز نو فون کر رہے نے اور انہوں نے کہنے دے کہ دوسری اپنی پارٹی چھاڑتے ہوتے تو انہوں پچی پچی کروڑ رپیہ دے آنگے ہونہ ایدہ جڑا کلیم سے کہا جدو ہرپال چنگ مان میڈیا دے سامنے ہون دے وہ کہنے دے ساڑے پہنٹی امیل ایز نو فون آئے نے اور وہ پچی پچی کروڑ رپیہ بی جے پی ساڑی پارٹی نو توڑن دا اپرالہ کر رہے گا یہی گر جدو اروند کیجریوال کہنے انہوں نے میڈیا دے پہ چاند کے اوہ کہنے دے ساڑے دس ایمیل ایز نو بی جے پی اپروچ کر رہے ہیں اور یہی گر جدو پک وانسک مان کہنے دے ساڑے پانچ تو ست ایمیل ایز بی جے پی پچی پچی کروڑ رپیہ دے کے خریدنا چون دیا ایک پاس یہ کہنے دے کہ پچی کروڑ رپیہ دے کے خریدنا چون دے نالی کہنے دے کہ ساڑے ایمیل ایز نو تمکیاں دیتیاں جاری ہیں کی یہ پوسیبل بی جے پی دا کوئی نہ کوئی سپورٹر رہا نہ میں کوئی نہ دے حفاظت کر رہا ہوں انہوں نے بہت ساریاں سرکاراں دیش بیچ گلت توڑیاں ہالی بیچ انہوں نے مہاراشتہ دی سرکار توڑی انہوں نے کرناٹکہ دی سرکار توڑی انہوں نے راجستان دی کانگریس سرکار توڑن دے اوپر آلے کی تے سانو پتا ہونا دے کنڈکتا لیکن پنجاب بیچ بی جے پی کوڑ کے بل دو میمبرز نے جیڑی دو میمبرز نے پارٹی ہاں انہوں پنجاب بیچ بہمت ثابت کرن واسطے پارٹی توڑن آستے انہوں نے چھپنجاب بندے ہور چاہیے دے چھپنجاب کوئی منا موٹا کسے گلتا ایک سیمپل کومن سنس لوجک ہوتا میں نے منہوں تیار کے دو میمبرز نے پہلا توڑے گی پچی پچی کروٹ پہ کچکے تے پھر اپنی پنجاب دیویچ سرکار بناوے گی اے اصل ویچ اپریشنل لوٹس جڑا ایک میتھ کریٹ کتی ہے آم آدمی پارٹی نے آم آدمی پارٹی کے کنوینر اور دلی کے مکہ منتری ارویند کیجریوال آج گجرات کے دورے پر پہنچے جب وہ وڈودرا ائرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے سامنے موڈی موڈی کے نارے لگنے شروع ہو گئے بدلے میں وہ مسکرہ کر نکل گئے موڈی پارٹی پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار نے پنجاب ویدھان سبا کے سپیشل سیشن کی کاروائی پر 22 ستمبر کی صبح 11 بجے شروع کرنے کا فیصلہ لیا ہے سیشن سے پوراو آم آدمی پارٹی کے منتریوں نے آج کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا اس کے علاوہ کئی انیم مدوں پر بھی چرچہ کی گئی آم آدمی پارٹی ویدھان سبا میں وشواس مت لانے کے علاوہ وپکشی دلوں دوارہ مکہ منتری بھگونت مان پر لگایا جا رہے اروپوں کا بھی جواب دینے کی تیاری میں ہے پارٹی شتروں کے پتابک سبھی اروپوں کو لے کر کیبنٹ میٹنگ میں منتریوں کے بیچ چرچہ کر رن نیتی بنائی گئی ہے تامیلہ ڈو میں ایک سادو ہاتھ میں گن لے کر بینک میں جا پہنچا اور سٹاف کو بینک لوٹنے کی دھمکی دے ڈالی بیٹی کی پڑھائی کے لیے لون نہ ملنے سے ناراض سادو نے اس گھٹنا کا فیس بک پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا حالانکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر سادو کو گرفتار کر لیا یہ گھٹنا تامیلہ ڈو کے تیروورگ کی بتائی جا رہی ہے مدر پردیش کے پورا ودھائے کشور سمریتے نے نئے سانسرد بھاون سینٹرل ویسٹا کو بم سے اڑانے کی دھمکی دے ڈالی پولیس کی کرائیم برانچ کی اور سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے سمریتے نے لوگ سبا راجے سبا کے سیکیروٹی جنرل کو ایک بیگ میں دھمکی بھرے پتر کے ساتھ ساتھ جیلیٹن روڈ ویس فوٹک بھیج کر سنسد بھون کو اڑانے کی دھمکی دی تھی شیرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی نے ہاریانہ سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی سمبندی سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پٹیشن ڈالنے کا فیصلہ لیا ہے اسی کو لے کر شیرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی کے ادھیاکش ہاریانہ سنگھ دھامی کی اور سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی سابتوں بڑھا کیونکہ آج سویر ویلے آنرے وال سپریم کورٹ آف ہنڈیا دے بیجیڈی ساڑھی ہاریانہ کمیٹی بنائی سی کیسے بہلے ہڈڈا صاحب نے وہ چیلنج کیتریوں سیکھتے ہوتا فیصلہ پہلے دن دے بیچ سرکھے تا رکھ لیا آج جو فیصلہ آ گیا ہسی وہ دی بھی ساری کو کار رہے ہیں کیونکہ ہلے فیصلے دی کاپی دی ساڑھے گول پہنچی ہسی اپنے ادکاری دیلی نو بھی پیجے تے بکیلہ دے نال بھی اسی سلا ماشورہ کار رہے ہیں تے آج ایجیکٹیو نے بھی بیٹھ کے فینحلہ کیتا کہ وہ دی ریو پٹیشن جڑی یو تران تپائی جا دے مکیلہ دے نال بیٹھ کے ماشورہ کر کے جنہیں بھی قانونی جڑھے ساڑھے کو پلابت ہے گیا او ساری ہسی ضرور ہونا دے ہوتے دوڑ پچ کر کے جڑھے قانونی چارہ جو 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 ضرور کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ کے سمجھ پھیرا جنہوں گے تب تک کے لئے نمسکار